السلام علیکم خواتین و عزرات تو آج ہمارا ہوں گا پلمن زمزم مدینہ کا ان این اراؤنڈ کا ریویو کریں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کم ٹائم میں دینے کی کوشش کریں گے ساتھی رہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم شروعات کرنگے پلمن زمزم کا مین انٹرنس ہے جہاں سارے تیکسی والے ہیں جو بھی آپ کوت سے آ رہے ہیں تو ان کا مین انٹرنس مدینہ کی طرف جو انٹرنس ہے وہ کھیلاتا ہے اور وہیں پہ ہی آپ کو جو ہے گاڑی ٹیکسی والا کوچ والا یہیں لائے گا تو اب چلتے ہیں مین انٹرنس دکھاتے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کی اور پھر آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں بھئی پلمن زمزم کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر کی کیا سچویشن ہے اور ذرا اندر سے آپ لوگ کو جو ہے پلمن زمزم کی انفرمیشن دیتے ہیں ماشاءاللہ ان کا جو انٹرنس ہے وہ بہت آل ہے خوشبو آتی اندر آتی اور بہت پر سکون اور صاف ستنا محول ہے یہاں سے آپ کا جو ہے بڑا ہی آسانی سے چیک ان ہو جائے گا ان کی سرویس بہت اچھی ہے یہ بھی ریسپشن ہے سارا ریسپشن ایریا اور ساتھ میں جو ہے ان کی ایک لفٹس یہاں بھی ہیں لیفٹ پہ اور جو ہے اندر آتی میں رائٹ پہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اگر ہم رائٹ پہ جائیں گے تو یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہیں یہ سوفرز بغایر ارکھے میں سامنے چھوڑی سے ایک کافی شاپ ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے میں ہیں کافی بیزی ہوتا ہے نوملی یہاں تھوڑا سکون ہوتا ہے دوسرا ایک سیکشن ہے رائٹ پہ یہاں پہ بھی کچھ چیزیں وہاں پیچھے رکھی ہوئی ہیں لیکن یہ اتنا بیزی نہیں ہے چونکہ ہوتل بہت بڑا ہے تو ایک اور جو ہے اس کا سیکشن جو ہے یہاں سے نکلتی یہ دیکھیں ایک ان کا جو ہے آنے جانے کا رستہ یہاں پہ بھی ہے اور یہ جو ان کی الیویٹر کیوں ہیں یہاں پہ بھی الیویٹر ہیں تو ہم واپس چلیں گے اور دوسرا جہاں سے ہمارا اپنا روم ہے وہاں سے آپ لوگو بکھائیں گے لیفٹ ہم نومل ہی یہاں سے جاتے ہیں چلیں گے لیفٹ ایسی آگا ہی فوراں پہلے سی کارٹ ٹچ کارٹ ٹچ کر دیں گے تو وہ خود ہی پک کر لے گا یہ سکس فلور پہ ہے تو بھئی یہ آگیا ہے ہمارا پرمہ زمزم آج ہم پہنچ چکے ہیں میں نے کہا لگی ہاتھ آپ کو ساتھ کے ساتھ ترویو دے دوں سامنے جو ہے ایک یہ سنگل بیٹ ہے ساتھ یہ سٹنگ روم ہے دائننگ ایریا ہے اور سب سے زبردست چیز جو ہے نا کنسیڈرنگ ایئر بین بھی ہوتل میں آپ کو یہ سب بھی تھوڑا موٹر ہیں انہوں نے دیا ہوا ہے کٹل ہر جگہ ہی ہوتی ہے کافی مشین پہلی دفعہ دیکھئے واشنگ سنگ بھی دیا ہوا ہے اور مائکروویف this is the best part یہ ہیں اور کبرڈ ساری ہیں یہ اس کے علاوہ لیٹ پہ یہ میرے وغیرہ لگے ہیں سامان ہم نے ابھی ایسی رکھ دیا ہے ٹوائلٹ کو دیکھ لیں ٹوائلٹ یہ ٹوائلٹ کا سینہ بھئی اوورال زبردست یہ ساتھ میں جو سٹینڈٹ ٹوائلٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ ہے شاور یہ سنگل بیٹ تھا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سامنے ڈبل بیٹ ہے یہ جونئر سوئیٹ تھا ہمارا اس کے ساتھ جو ہے یہ سائیڈ میں ایک اور کبرڈ ہے اگر یہاں سے میں دکھا ہوں تو یہ دیکھیں بہت بڑا روم ہے بھائی it's almost like a flat studio flat کافی space ہے بھائی زبردست definitely value for money five nights کے لیے تقریباً ہمیں یہ 750 pounds کا پڑھیا تھا اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی ہم نے booking.com کے through کی تھی تو ایک چیز اچھی ہوئی کہ ہم نے ایک extra day book کر لیا تھا کیونکہ جو پہلے ہم حساب کر رہے تھے اپنے days کا تو ہم سے تھوڑی غلطی ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے booking.com کے through کیا تھا باوجود اس کے کہ ہماری booking non-refundable تھی لیکن جب ہم نے booking.com کے through request کی کہ ہم نے ایک day come کرنا ہے تو انہوں نے ہوتل سے بات کر کے ہمیں ایک night کے واپس پیسے دیئے تھے حالانکہ again booking ہماری non-refundable تھی تو definitely thank you booking.com and obviously pulman zamzam as well کہ جب ہم booking.com کے through گئے تو انہوں نے اس بات کا خیال کیا so definitely it's worth it so far آج ہمارا پہلا دے ہے i think overall experience بہت اچھا جائے گا یہ جو تھا ہمیں پڑھا تھا 750 pounds کا 5 nights اور اس میں بریکفسٹ کچھ بھی included نہیں ہے بریکفسٹ ہمیں 19 ڈالر پر پرسن پر ڈے پڑھا تھا تو ہم نے کہا it's too much اور location ایسی ہے کہ ہم باہر جا کے کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور لنڈن میں ویسی اتنے حلال کے مسئلہ ہوتے ہیں تو ہم نے کہا یہاں بریکفسٹ کھا کے کیا کرنا باہر جا کے خود ایک فود ایکسپلور کریں گے باقی کارٹ کی جہاں تک بات ہے ہم اپنے 5 months baby کے لیے کارٹ ہم نے request کیا تھا تو انکروڈیٹی تھا بس ہم آس پاس ہی کہیں رکھ لیں گے جہاں ہمیں بیٹھ کے پاس convenient لگا اور یہ جو بیٹھ الگ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ یہ در بھی ٹی وی ہے اور دوسری طرف بھی ٹی وی ہے بھائی دو دو ٹی وی دیئے ہیں یہ سیکشن الیویٹرز کا بڑے کمال کا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کا خاص طور پر اس سیکشن میں اگر آپ لوگ کو روم ملتا ہے تو آپ کو ان کے لیے شاید زیادہ پروڈکٹیو ایلیویٹر سیکشن سی ہوگا کیونکہ وہاں کا ایگزٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں نکلیں گے آپ لیفٹ سے ایلیویٹر سیکشن سی سے ہاں باہر نکلیں دیکھیں ماشاءاللہ رائٹ جائیں گے یہ دیکھیں بلال مزد نظر آرہی ہے اور یہاں پہ بلال مزد نظر آرہی ہے یہاں سے بھی آپ کو ایکسس مل سکتا ہے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے یہاں سے اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں گے تو سیدھا جاتے جائیں گے تو مدینہ کا گیٹ سیکس پائیو آئے گا تو یہاں کا یہ فائدہ یہ یہاں سے بھی مدینہ کافی قریب پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں ادھر ہی جیسے یہاں سے میں پھلمن زمزم کے دروازے سے نکلاؤں اور اگر یہ لیفٹ پہ جاؤں تو لیفٹ پہ سیدھا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں احرام کی دکان ہے میں نے احرام یہی سے لیا ہے کافی مناسب چیزیں مل جاتے ہیں یہاں سے اور اسی کے ساتھ اگر آپ سیدھا جاتے جائیں یہاں سنیکس کی شاپس ہیں ڈرنکس وغیرہ آپ کو چھوٹی موٹی اور بھی شاپس مل جائیں گی جہاں سے آپ کو جائے چارجن پلگ، ہیڈھونس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو یہ کافی اچھی جگہ ہے اس حوالے سے بھی پھلمن زمزم کے نیچے ساتھ ہی سٹاربکس مل جائے گا سٹاربکس 24 آورز ہے مجھے بس ایک لگا اس طرح سے اگر آپ کو چیپ پرائز کیا ہی لگا پرسنل ہی مجھے اپنے چیپ نہیں تھا تھوڑا بہت فرق تھا ٹو، ٹری پاؤنڈ اوورال آپ کو بچ جائیں آپ کتنا خرچہ کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ مزید آگے چلتے جائیں یہ ہے یہاں ایک دیٹس کی شاپر اور اس کے ساتھ ہی ڈنکن ڈونٹس ہے وہ بھی 24 آورز ہے لیکن ڈنکن ڈونٹس یہ بہت سکا لگا ہمیں اور ان کے ڈونٹس بغیرہ کافی فریش تھے لیکن جو ہوت سینوچس تھے ان کے پاس کوئی زیادہ آپشنس نہیں ہیں تو یہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جی تو میں بس روڈ کروس کر کے میں بریش کے نیچے کھڑا ماؤں اور کچھ انفرمیشن بس میں نے آپ کو یہ دینی ہے زوم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک اسلامباد کے نام سے ریس فرنٹ یہاں آپ نے کھانا بالکل نہیں کھانا ہے ان کی سروس ایک تو بہت بیکار ہے اور یہاں کا کھانا کھاتے ہی ہمیں ایک تو کھانے میں سے بدبو آ رہی تھی اور کھانا کھا کے ایسا بیٹ خراب ہوا ہے لوس موشنز ہو گئے تھے یہ مطلب میں سات آٹھ گھنٹے تک بیٹ سے ہلائی نہیں تھا اور مطلب آدھا دن ایسیز آیا ہو گیا تھا اور تھوڑا سا میں یہ لیفٹ پہ کروں گا تو یہ آپ کی آجائے گی بلال مسجد اور بلال مسجد کے ساتھ یہ جو آپ کو گری کلر کا ایک آرچ دکھ رہا ہے یہاں پہ یہ بلال مارکٹ کلاتی ہے اور اس طرف جو ہے ایک اور پاکستانی ریسٹورنٹ ہے وہاں کا آپ کھانا ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن کافی آئلی اور ہیوی لگا تھا تو بھئی اسی کے ساتھ ہی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا بلال پسند آیا ہوگا میں نے زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے تو اسی لئے ہی لائک اور سبسکراب لگوز کیجئے گا لوگوں ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے شارف حسین حان کو مدینہ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ